اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حسن شاہ اور آپ دیکھنے کے کرائیم دون کرائیم دون کے اس نئے اپیسوڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر افتے آپ کو ایک جرم سے جڑی داستان دکھاتے ہیں جی ہاں آج بھی ہم آپ کو ایسے ہی جرم سے جڑی داستان دکھائیں گے جس کو دیکھنے کے بعد نہ صرف آپ دھوکے بازوں اور چیٹروں سے موتاد رہنے میں کسی حد تک کامیاب ہو سکیں گے ناظرین فطرت انسان بدل جاتے ہیں لیکن ان کی فطرت نہیں آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے آئیے دیکھیں ملتا ہے ہلو ہلو ہاں فراشت بات کر رہوں یار چیدرکسر یا یا فراشت کی بات پر رہا ہے اپی کہا رہا ہے نہیں چید اپنا نیشنل سنوکر کلب پہ آجیا نیشنل سنوکر بات ٹھیک ہے تگیش تو کام کرو اور ہم بہت ملدوں میں بہت ملدوں کیکے جلدی آجا بیج کر رہے ہوں ایک تو اللہ مجھے 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 لو نائم آ گیا یا سراسٹ سکتا ہے بھئی سریں جو پانچال سے کہاں تھا جوئی خرچ نہیں کوئی خون نہیں یخینگر ہم تو سمجھے کہ جو مر گیا ری ہے جو زندہ ڈالوی کچاچ یہ مجھے ہوا ملہ شاہ تونے شادی کے لیے کا ظاہی ہے بہت جو اچھا نہیں بھائیو یہ بتائیں سب کیسے ملہ ایک حسنا امرو چکہ جوہر سے کوئی بات چپی ہوئی نہیں ہے مرے گوارے میں مجھا پیش چکہ پتا ہے مجھے جانی کے دو دن بعد اسرار پکڑا گئتا ہے جس کے سلاسٹ نہیں دیکھشتا ہے جالی کاؤزتا ہے اسے تمہارا اور نبیم جونو کا نام دیں گے پولیش نے تمہارے گھر پر ریٹ گری تم تو چمپا ٹکا ہے جب پولیش لیوے تمہارے اببک اٹھا رہی ہے سلاسٹ پر یفنگر وہ دن ہم لوگ پر خیامت پر دن کارا رہی ہے کسی بھجوام یہی ہے بردنامی جو ایسے کرن کرسٹالوں نے کرن کا رشتہ کرنی سے انتار کر دیا بس سوچ جا مامو جانو امی کے گھانے تو میں تمہیں گھانے سے پھاری یار یہ تو اچھی موسیقی ہے یعنی جناب ہمارے کارن کے ساتھ ساتھ اب ہمارے بہنوئی جی روگیں اب جو میں کوئی باتانی جا رہا 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 ہے یار اُبھت بہنی ہے موسیقی یار گا می کھنے یار گو موسیقی موسیقی اچھا نہیں بھائی یہ بتائیں کہ بابا سے کیسے ملاقات ہوگی کامکار بھی کچھوں گا بات در سے یہ ہے فراسط سے مامو جان اور کرن جو مومانی کی موت کا گلمدار سمچتے ہیں میں تیرے لیے گراؤن تیار کرتوں پھر تیری ملافات کرتوں اچھا تم گرائے کہا رہے ہیں گلشن چرنگی پہ تیرا ڈی میں رہ رہے ہیں ایک ٹرین ٹرینڈ پہ لیا ہے اور ابھی ایک آفیس تلاش کر رہے ہیں ٹرینڈ ایجنسی کے لیے اچھا چھو یا فراسط میں چلتا ہوں آج آپ سے تو ملاقات ہوگی بات نہیں ٹھیک ہے ابھی تو بات ہو نہیں شکی ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹرینڈ فراسط اب آگے کیا پروگرام ہے بس ایک ٹرینڈ ایجنسی ٹھولیں گے اور لوگوں کو ٹوپی گھونے گے تم گو لاور والے ڈاکومنٹس لے کر آئیے ہیں ہاں یہ ٹرینڈ ایجنسی کے مالک کے ایک ٹریجنسکی کر پھولیں گے آیچنس پھولیں گے اور پھر یہ لیسنس میرا ہو جائے گا حنیت صاحب کو مرے ہوئے تو دس سال ہو گئے لیکن اب میں ان کو دوبارہ زندہ کروں گا تمہارا بڑا شیطانی دماغ میں فراسک سارا فراک تم اور ملدہ بچاری مرہم حنیت صاحب پر بچاری کا قبر میں کیا حال ہوگا ہلو ہلے ہو ہاں میں فراسک بات کروں ارے فراسک بھائی آج پانچ سال بات ہماری کیسے یاد ہے گئی یار کوئی جگہ تو نکال دو ٹریول ایجنسی کھول نہیں ہے فراسک بھائی پھر کوئی جول جال تو نہیں چلنا ہے نہیں یار وہ میرے سسر کی ٹریول ایجنسی ہے لور میں اس کی برانچ سوچ رہا ہوں کریں نہیں نہیں کھول نہیں وہ تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ کو ہو جائے گا یہاں تو کام ہو جائے گا ٹھیک ہے نہیں اوکی اوف چه نہیں حال chance اوکی اوف چنر اب تک け pub موسیقی موسیقی آپس تو بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ولیکن چاہا ہے کارا آر کوئی تلگوں پاس آر ایج ملکھا ہو یا بہت ایک موسیقی مزدور بھی ضرورت ہے اور کنخواہ چار ہزار ریال اس کے لاوہ ممیگر ایمیگریشن کیلئے سٹوڈنٹ انگلینڈ، اسڈریڈیا اور ایرلینڈ کیلئے ہم سے رابتہ جارے تو کیا سب ایک ساتھ لکھوا د ہوگی ایک اتوار بھی چائر دوستہ اچھی طرح چار پانچ اتوار بھیگنگ اور سارا پیسہ کرتا کر گئے تو وہی مجدع گئے لوگوں کو ایک مہینے کا ٹائم دے گے لوگ اپنے کے انتظار کریں گے اچھا سننے پتن کہاں سکھاں کے لگوں گے زبطس ایڈیا تو اچھا ہے تمہارا لیکن فراسک جو بھی کرنا بہت دیکھ بھال اور سو سمجھ کے کریں گے تم سکر مت کرو آپ نے ہمارے آئے بھوک کر لی ٹھیک ہے باری باری ان کو آرے توار لگا دیں ٹھیک ہے 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 اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام تشیف اکیے مجھے فرمایے یارہ میرے پر دبائی جانا ہے دبائی جانا ہے آچھا آنفر ویٹ کیجئے گا پھر آعی جی آجی آجری آجاز آĀ آ Vari آور آöl آنس آل آ آ آ آ سلام علیکم والیکم اسلام جی خان صاحب کیا خدمت کر سکتے ہیں یار آم کو دوبائی جانا خان صاحب ہمارے پاس سعودیہ کی ایسے گنسیز آئیں آپ ڈرائیونگ جلتے ہیں آہ یار ہم کراچی کے اندر در سال سے ٹم پر چلا رہے ہیں ٹھیک ہے خان صاحب آپ کو اگلے مہینے ہم سعودیہ سے بھیزہ لگوہ کر بھیجوا دیں گی اس کا ایک پرشیجر ہوتا ہے آپ کو ہمارا ایک فارم بڑھنا ہوگا اور اس کے لئے آپ کو ہمیں تین لاکھ رپے جمع کروانے ہوں گے دو لاکھ رپے آپ ایڈوانس دیں گے ایک لاکھ رپے کام ہو جانے کے پاس اور ویسے بھی دو سے ٹیم مینے کے اندر جتنا پیسہ آپ اپنے اوپر لگا رہے ہیں آپ کے پاس واپس آ جائے گا مگر ہم کو دے لے کے کے ہوگا آپ کو ایک پاتپورٹ کی کوپی دینی ہوگی ایک اینائیس کی کی کوپی دینی ہوگی اور دو لاکھ رپے تاکہ اگل آپ کو جمع کروانے ہوں تاکہ ہم آپ کے ڈاکومنٹ پاروٹ کر کے آپ کا پروسس سٹارٹ کر دیں ٹیگے بھائی ٹیگے ٹیگے سانسا ٹوکے ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا فراست کس طرح لوگوں کو دھوکہ دے کر جالی پاسپورٹ پر امریکہ تو چلا گیا فراست پاکستانی جیل جانے سے تو بچ گیا لیکن امریکن جیل مجھ سے پانچ سال گزارے آئیے دیکھتے ہیں اس بریک کے بعد ناظرین کیا فراست اپنے گناہوں کی توبہ کرنے پاکستان آیا ہے امریکہ میں جیل سے باہر نکالنے والی عورت زویا کیا فراست سے سچی محبت کرتی ہے اور اگر کرتی ہے تو یہ دونوں پاکستان کیوں آئے آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم و سلام آتا شریف اکیر آج جی فرمائیے ایہے دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو باہر بھی جاتی ہیں جی بلکل ٹھیک سنائے آپ نے ہماری ٹرابل ایجنسی لوگوں کو باہر بھی بجواتی ہے اور انہیں وہاں جاپ بھی دلواتی ہے تو آپ بھگنیکی کا کام کر رہے ہیں شکریہ پسے آپ کو کہاں جانا ہے جی مجھے نہیں جانا میں نے کہا اپنے بیٹے کو مسکر بجوانا رہا ہوں آتھا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی باہت تک صاحب آئے نا وہ اپنے بیٹے کو مسکر بجوانا چاہتے ہیں آپ کے پاس رہیت ہوں کیا جانا رہیت ہوں کیا ٹھیک ہے جی صاحب آپ سلے گئے لیس اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی سر خدمت کر سکتے ہیں مجھے اپنے بڑے بیٹے کو مسکت دو جائیں ٹھیک ہے ہم اسے مکت بھیجوا دیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹے کتنا بڑا ہے اور کالیم کتنی ہے اس کی اور وہ کراچی میں کیا کرتا ہے سر یہ تو ہی چوبیس سال اس کی حمر ہے سارا دن ناوارا گردی کرتا رہتا ہے درائیونگ وغیرہ کر لیتا ہے وہ درائیونگ وغیرہ پکل لیتا ہے لیکن ابھی اس کا لائسنس نہیں بنوایا ہائی دیکارڈی بڑی مشکل سے بنوایا ہے میں اس کا ٹھیک ہے آپ اسے سیٹرڈے کو میرے پاس لے کر آئیں اور اس کی کچھ سیٹرڈے کو میرے پاس لے کر آئیں اور اس کی کچھ سیٹروری کاغڈار بھی لے کر آئیں ہم اس کا لیسنس بنوا دیں گے اور جلدے جلد اسے مسکت بھیجوانی کی تجاری کریں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی احسان ہوگا آپ کی احسان کیسا ہے کریم صاحب یہ تو ہمارا کام ہے میں آپ کو اس کی تھوڑی ڈیٹیل بہتا رہتا ہوں آپ کو کل چار لاکھ رپے ہماری سیول ایجنسی پر جمع کروانی ہوگی دو لاکھ رپے آپ ایڈبانس جمع کروائیں گے اور دو لاکھ رپے جب آپ کے بیٹے کی فلائت کنفرم جوئی گے چار لاکھ اکتی بڑی رکھوں کا بندوبص میں پیسہ کروں گا دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا باعث جائے اور پاکستانیوں ایک لاکھ رپے مہینہ کمائے تو پیسوں کو تو بندوبص آپ کو کرنا پڑے گا جس میں جلدی آپ رکھوں کا بندوبص کریں گے ہم اسنا ہی جلدی آپ کی بیٹے کا ورک پرمنٹ کا ویزا مانگوائیں گے عجیب اتفاق کی بات ہے کہ صرف ایک ہی ویکنسی آئی ہے جس میں تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ارسیلڈ کے اندر ڈگری مانگی جاتی گے چلے میں دیکھتا ہوں توشش کرتا ہوں کچھ بندوبص کرنے کی لیکن اسی ویکنسی باہر باہر نہیں آتی آپ جیتنا لیٹ کریں گے پھر آپ کسی اور کو بھیجوا دیں گے ٹھیک ہے شکریہ اللہ حافظ بھائی پھرانسا ککو کرے آرہا چھوڑا بے کاری باتے پھرانسا ککو کرے آرہا آرہا پیٹھے تو آنفرہ آئیے بھائی آئیے کسام ہو گیا ٹھیک 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 اگر تیری کان پر جھوٹک نہیں کر رہا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیونکہ پکو میلا گا اس نے سب کو دبا دیا تو ہمیشہ والی نام دلی ٹیویلنسی کے کام کر رہا ہے تو پھر موگا نوٹ رہا ہے تیرا ساتھ تو کوئی سیدھا کام نہیں کر سکتا تیری بہن کے رن بیپ کل صحیح کرتی ہے تیرا ساتھ اور ماں میں صحیح کرتی ہے تو کبھی بھی سوار سکتا کبھی بھی نہیں سوار سکتا تو پکو نے آپ کو سب کچھ بتا دیا نہیں بھائی بات دراصل یہ ہے کہ مجھے پیدا کام نہیں ہو جائے اور نہ ہی مجھے کرنا آتا ہے اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں تو پھر میری ایک بات بہت سے سن پھلا سب آج کے بعد ایسا سمجھ جیسے نہیں تیرے لی مر گیا ہے اور نہ مجھے اور نہ میری بائی کو آج کے بعد کسی خصمہ خون کرنا اور نہ ہی کسی خصمہ ہم سے کوئی رابطہ کرنا نہیں بھائی آپ تو خامخوا جذباتی ہو رہے ہیں دی راتی کے بعد کچھ میں کرے ہوں بhasیت راتی کی اپنے مجھے آپ اندازہ پیدا کی گڑا کی اپنے زندگی بھائی میں آپ نے زندگی بھائی کو جب حمیوں کی تھی میں آپ نے گیزوں کو دیور بچے اور میں آپ نے تمام بچے لے ملکہ باغ جائے کیا تو ہشتہ بہت ہوا نہیں ہے بھائی آپ اندازہ پیدا کیا یہ ہے نایم بھائی میرا کام لوگوں کو بازن بھیزوانا ہے اور میں نے یہ تھےکہ نہیں لی ہوا کہ کوئی جا کے پکڑا جاتا ہے یہ نہیں فراسط یا تو یہ شرم ہی آتیا فراسط یا تو یہ فرم کر رہا ہے کہ اس کا انجام ایک دن بہت بڑا ہوگا نایم بھائی میری بات تو سنے نایم بھائی نایم بھائی نے یہ کیلن پر ضروری بات کرنی ہے نایم بھائی نایم بھائی فراسط یہ نایم بھائی کو کیا ہوا اتنے غصے میں نکلے ہی آنسے نایم بھائی کے تو ہر وقت نیکی کا فوت ثوار ہو گیا ہے انہوں نے تو اپنی زندگی 9 to 5 بنا لی لیکن جویا میں اپنی زندگی ایک بھوٹا آدمی بن کر نہیں گزارنا چاہتا اچھا سنو تم نے بھی کرشتہار دیا تھا اس کا ریزل بہت اچھا ہے نایم بھائی تک کسے پر زیار مزار سے کیلی تیار ہو چاہتا ہے یہ ہی سو ایک سو بس کے قریب اور ایمیل کی کیا تھی ایمیل ایمیل پہ تو بے وقفوں کی ایک لمبی خطار موجود ہے لگتا ہے تو یہاں ہمارا انگریز لڑکی کی تذکیر والا ایڈیا کام کری ہے ہاں حراسک میں نے امریکہ میں رہتے ہوئے ایک بات تو ضرور سکھ لیا ہے کہ ہمارے پاکستانی لڑکے وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن پڑھائی کو ترک کر کے وہ جاب کرنا اور وہاں کی گوری لڑکیوں سے شادی کرنے کو زیادہ توجی دیتے ہیں تو انجا سکھ مرکی اس کا کام کرو اس کو تمام اسکل پڑھانے کی دیتے ہیں اور ہاں ایک بات کا دیان رہے ہمیں اپنی تمام کاروائی ایک مینی کے اندر پیری کرنے یعنی کہ ایک مینی میں پانچ کروڑ کا ٹارگٹ سلس کروڑ گی ہو جائیں تو پڑھانے سمت ہاں 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 موسیقا 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 انشاءاللہ آپ کا کیس چلنا ہے پروسسس میں اور جیسا بھی ہوگا میں آپ کا انفارم کروں گی مجھے 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 جی فرمائید میں میں آسٹریلیا پڑھائی کے سلسلے میں جانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑھے بیلکل ہم بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے بیٹی جیگا پلیز افراظر سب ہے Jen اس کے لیے فراظر اپ ye کار موزید ہے تو ایک شاہب میں بال状態 رہنجسوا چاہیں گے وہ آسٹریلیا پڑھے بیٹی جیب pies آپ کے لیے آپ مجھے جی 즐گر ہیں M somm comes شکریہ ملک نہیں جی جی شکریہ que مجھوکا بی بی مجھوکا شکریہ مجھوکا اپنے عنہ سے پیارا مجھوکا مجھوکا جی میرے اس بہر میں آپ کے شارع دیکھا اور روڈ پلے جاؤ وقت سائل بورڈ بھی دیکھا آپ سے خانتے کیا ہے مجھوکا ہے سر میں باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ میرا داخلے کسی اچھی یونیورسٹی میں کروا دیں ٹھیک ہے آپ کہاں جانا کرتے ہیں اس لی ہم لوگ انگلینڈ اور آرلینڈ کے ویسے لگوارکر اس پیزنز کو باہر بھیجواتے ہیں سر وہ جو سائن بورٹ پر تفتیر لگی ہوئی ہے لڑکی کی سر وہ لڑکی نہاں پڑتی ہے آپ نے اسی اپنے نام نہیں گتایا اور کیا کرتے ہیں سر میرا نام فہسل ہے اور میرے اببو کی گارمنٹ کی پیکٹری ہے اور ہمارا مال ملک سے باہر بھی جاتا ہے میں انہی کے ساتھ کام کرتا ہوں بس تھوڑا مصروف ہو گیا تھا جس کے ویسے میری پڑھائی ادھونی رہ گئی سر بس میں مانسٹر کرنا چاہتا تھا اور میرے اببو چاہتے تھے کہ میں گریجویشن کر کے ان کا کاروبار سمال لیں ٹھیک ہے میں آپ کا ایڈیشن ہلینڈ کی انیورسٹی میں کروا دیتا ہوں اسے لئے ہمارا ان یورسٹی کے ساتھ کانٹیکٹ ہے اور ہمارا سال دور سیزن کی جوا ساتھ ہیں آپ اکسا کر رہے ہیں کہ کل اپنے ایڈیشن کردی چیز کی فوٹو کافی میرے آفیس میں پائلٹ کروا دیں اور اس کام کے لئے آپ کو آٹھ لات روپے دینے ہوں چار لات روپے کام سے پہلے دیں گے تاکہ آپ کے لاؤکومنٹس پہلے دیں گے اور باہتی کے چار لات روپے سلائٹ پہلے دیں گے سر میری آپ تے ایک ریکویس ہے سر میرا داخلہ نا وہ جو اس تیار والی لڑکی ہے نا سر اس کی یورسٹی میں کروا دیں سر اور پہتو کا کوئی اشیو نہیں ہے سر میں پورے آٹھ لات روپے آپ کو ایک ساتھ ہی دے دوں آپ نے سکر ہو جائیں میں آپ کا ایڈیشن ایسی یورسٹی میں کروا گا جہاں پہ اسی کلکر لڑکی ہیں ایسی رکھ بیس کلکر لڑکی ہیں بس وہ اس تیار والی لڑکی جو سائن بورڈ پہ لگی ہوئی تھی نا سر بس اس کی یورسٹی میں آپ دین اداف لگا گا بھی سر بابا اچھا آپ ایسا کریں کہ سر بابا اچھا آپ ایسا کریں کہ سر بابا اچھا میں آپ کا ایڈیشن اسی یورسٹی میں کروا دیتا ہوں جہاں پہ وہ سائن بورڈ والی لڑکی سر بھی ہے ٹھیک ہے سر بابا اچھا ناظلین نائن فراست کا دو سی نہیں بلکہ پھپی ذات بھائی بھی ہے اور نائن نے پورے وقت میں فراست کی فیملی کو سہارا بھی بیا کہیں ایسا تو نہیں کہ فراست نائن کے ساتھ کوئی ہاتھ کر جائے یہ دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین فراست سے پپو نے اپنی دوستی کی لالش نبھائی اور اسٹیٹ ایجنٹ سے ٹرائیول ایجنسی کے لیے جگہ کرائے پر دلاتی کہیں یہ ہمدردی پپو کے گلے کا ہار نہ بن جائے یہ سب دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے باتے اللہ علیکم اللہ علیکم جی پرمائے ملہم میں نے امریکہ جانا ہے آپ کو دیکھتے ہیں شکریہ فراسل صاحب کوئی صاحب آئے میں امریکہ جانا چاہتا ہے آہا جی پر کچھ ایک آب پلیز آب پان بچے تینکیو بلکم سلام علیکم مالکم سلام جی سر شریف اکی جی جناب کیا خدمت کر سکتے ہیں سر میں نے اپکا اشتہار پڑا تھا اس میں نکھا تھا کہ آپ لوگوں کو باہر بجواتے ہیں جو آپ کے اوپر ہاں ہم لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں برقی اللہ ہمارے اصل کام تو یہ تکنٹ ہے لیکن کیا ہمارے یوراب اور ساودین کانٹیکٹ کانٹس تو وہاں کی کمپنیز کو جو جو رقائرمنٹ چوٹی ہیں اس کے لئے امپلائیمنٹ کے حوالے کی وہ کی ہمیں ریفر کرتے ہیں ان کی ریکوارمنٹ سے مطابق ہم اپنے دوزنیاں کی بردارے کی بارال آپ بتائیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے کیا لے کر آئے ہیں مجھے مرے نام رحمان ہے اور میں کیسی پر نے جاپ کرتا تھا پتائے کہ کیسی جو ہے وہ پرائیبٹائیز ہو گئی تو گولڈن شینک نے دیتے مجھے وہاں سے پاری کر دیا گیا وہاں سے جو مجھے گولڈن شینک کے اوپر مجھے رکم ملی تھی تو آدھی تو میں نے کاروبار کے اندر لگا دی اور آدھی رکم جو ہے آئیسا کیا خرچ ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تو نہ میں یہاں سے باہر چلا جاؤں اور وہاں جاتا جاپ کروں تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امریکہ جانا ہوں ٹھیک ہے ہم آپ کو امریکہ بھیجوا دیں گے لیکن اس کام کے لئے آپ کو ہمیں دس لاکھ روپے دینی پڑے بھی لیکن سا دھیکھ لیا سو چار لاکھ روپا چھے ہیں دس لاکھ کب تو بند دوش میں نہیں کر سکتا تو چھیک ہے ہم آپ کو دوبائی میں جوگہ گرہ کر رہا دیں گے ہمم لن سر مجھے تو سر امریکہ ہی جانا ہوں امریکہ ہی جانا ہوں امریکہ ہی جاؤں امریکہ ہی جاؤں امریکہ ہی بھی اچھے جاؤں اور ویسے بھی آپ ماشا اللہ پڑے لی کھلتے ہیں سر آپ کو پتا ہے کہ مہلائی کتنی ہوگئی ہے اور اپنے دولار جو ہے وہ ایک سو آٹھ ہوگا یہ جو امریکہ چلے جاؤں ہوں تو کم سے پانچ سو ڈالر جو ہے وہ میں گھر دے سکتا ہوں اس سے مرے گھر کا سچا آرام سے ایزی سکتا ہوں یہ تو آپ کیسی ہے میں کوشش کرتا ہوں تو آپ ایکٹر دے رہے کہ میں آپ کا کام پیسی جانے کرنے کے لئے کریں چا میں سمجھا ہوں کہ یہ پیسی چاہاں میں آپ کو سمجھا ہوں پیسی کا مطلب ہے پیسر چنگ یعنی جس پاسپورٹ پر آپ جائیں گے اس پر ویزہ اسمی لگا ہوگا اور اس پر ہم آپ کی پسیوشن کر دیں گے اس طرح آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا میں آپ سارے موٹی ہیں اس کی کام ہے میں آپ پکائے لگے چاہاں یہ آپ ہم پر چھوڑ دیں دیکھیں اگر آپ کراچی ائرپورٹ پر پکڑے جاتے ہیں تو وہاں سے مکلوانا ہماری جو نہیں لگا لیکن اگر آپ امریکہ میں پکڑے جاتے ہیں تو وہاں کی گارنٹلیں دیکھتے ہیں یہ آپ کو جوہاں کرنا بڑھیں گے ٹھیک ہے سار پہلے میں اپنے باہر سے مسئلہ کر لیں پھر آپ کو پتا کریں گے جلدی کریں کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی پاسپورٹ ویزہ لگا ہوئے اگر آپ نے دیر کر دی تو آپ آپ کو چکایت نہیں کریں گے اچھا ٹھیک ہے سار آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو کل بڑھاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ زویا میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم پپو کو راستے سے ہٹ آ جاتے ہیں تو پولیس ہم تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی کیسے پپو نے ٹرول ایجنسی کے لیے جگہ ہم پپو کو ختم کیسے کریں گے وہ ہی آسان فارمولا تو مجھے پون پر بے وکو بنا ہوگی اوکی ایسے پہ مصر ہی نیگے ہلو ہلو آپ کون باب کر رہی ہیں میں سراکھت کی وائز جوہا بات کر رہے ہیں آپ کو مستے کیا کام ہے بھلا ایک جوان لڑکی سوچ جوان لڑکی سوچ جوان لڑکی سوچ کہا بات کرنی ہوتی ہے اوہ آئی سی تو پھر کہاں ملاقات کریں گے ہاں آپ تو بڑے فاسٹ پیک پر چل رہے ہیں اکسنی بھی کیا زلدی ہے جانو جانو بھی کہتی ہیں اور پھر انتظار بھی کراتی ہیں ٹھیک ہے آپ ایسا کیجئے کہ جس کو بیکری کے اپوزیٹ لکیس پلازا ہے آپ وہاں آجائیے اوکی بس میں پمرہ مل میں پہنچتا ہوں آپ کے راہ ٹھیک ہے اوکی میں آپ کو وہی میلے گی واسول کیسے نے ٹھیک ہے تو عورت چلاز کے چلاز مرد کو دو منٹ میں دوہ کو بنا دے کیے آپ بچارہ گیا ب isolation دو ب موسیقی ناظرین آج کل باہر جانے کا بوت نہ صرف ہمارے مزدوروں کے سر پر سوار رہتا ہے بلکہ پروفیشنل لوگ بھی اس میں شامل ہیں اپنے ملک سے ڈاکٹریٹ یا انجینئر کی ڈگرییاں حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ بھی باہر جانے کے خواہش مند رہتے ہیں کیا فراست اور زویا بھی اس ایجنسی کی آڑ میں سادہ لوگوں کو لوٹ کر اس ملک سے فرار ہونے کے لیے آئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد جی ہاں آخر کار فراست کانون کی گرفت میں آئی گیا اسے تو معلوم بھی نہیں تھا جس سن سے اس نے پپو کو زویا کے ذریعے بلا کر قتل کیا تھا اسی سن سے اس نے نعیم کو فون کر ڈالا اس طرح یہ کم اکل سٹوڈنٹس اس اٹریکشن میں کہ ان لڑکیوں سے ملاقات ہوگی اس طرح کے ٹریول ایجنٹ کے ہاتھوں دوبا کھاتے ہیں زویا پورے پانچ پر ہو رہے ہیں بس میں کرن سے بات کرلوں پھر نکلتے ہیں ہم لوگ زلدی کرو ایلی جویی کپ ہوں آتی ہیں بولو کراسک نایم بھائی کرن سے میری بات کروا دیں اے یار میں نے تمہا کچھ دفعہ بتایا سراسک میں بہت کوش کرتے ہوں کرن تم سے بات کرنا نہیں چاہتی بھائی یار نایم بھائی بہت دیروری بات کر دیجی مجھے میں نہیں چاہتی ہوں کیا ہوں نہیں بات کر دے کھر چاہتی ہو جائے یہ تھانے میں کس نے کھڑی کری ہے پتہ نہیں سر تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس پی ساپ راؤن پہ آنے والے ہٹا اس کو چیز ہٹا 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 ہ موسیقا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے موسیقا تلاشی لو اس کی اشاد ایمولیس کال کرو لاشکا پسپادم کرو ساپ کو بائلے کھڑا پلس کرو کھڑا پلس کرو کھڑا پلس کرو کھڑا پلس کرو تلاشی لو گالی کی پچھو اشاد تلاشی لو آنے تلاشی نظام کھڑا پلس کرو المخلو کھڑا پلس کرو موسیقی کھڑا پلس کرو کھڑا پلس کرو کھڑا پلسش کھڑوا کھڑا پلس queremos موسیقی 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 بے یہاں گیم خطر چل تو دعویے بے چلو 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 ہم لوگ اکثر اپنے والدین کی نصیت کو نوٹس نہیں کرتے اور کبھی کبار ان کے بے پناہ قیمتی مشوروں کو بھی گھاس نہیں دالتے ٹھیک اسی طرح فراست بھی اپنے والدین کا نافرمان بیٹا ثابت ہوا ناظرین اگر آپ کے ارد کرت کوئی ایسا واقعہ رونما ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا کسی ایسے واقعے سے آپ واقف ہو تو کائنڈلی ہمیں ہماری ایمیل پر کانٹیکٹ کی اپنا خیال رکھئے گا اپنے حسن شاہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ